ترسر یہ بتائیے کہ یہ پاکستان کا جو ایک ایمج ڈیویلپور ہے انٹرنیشنل لیول پہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ پوری دنیا ہمیں ایک ٹیرر سٹیٹ کے طور پہ لے رہی ہے اس ایمج میں کچھ ہماری بھی غلطی ہے یا پھر ہمیں جان پوچھ کے بدنام کیا جارہا ظاہر ہے کہ کچھ ہماری بھی غلطی ہے اس واسطے کے جو دہشتگردی کے واقعات ہوتے ہیں ان کے تانے بانے کسی طرح سے پاکستان سے آکے جوڑ جاتے ہیں میں نہیں کہہ رہا کہ سارے واقعات لیکن بہت سے واقعات دنیا میں اس طرح کے ہیں مثال کے طور پر ابھی مہمبئی کا واقعہ ہوا تھا اور گو کہ میڈیا نے شروع میں انکار کیا تھا کہ پاکستانی اس میں ملوث ہوئی نہیں سکتے لیکن پھر آخر یہ ثابت ہوا کہ سارے لوگ یہاں سے گئے تھے پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی جو واقعہ ہوا اس میں بھی ایک پاکستانی ملوث تھا اگرچہ وہ پاکستان کا شہری پوری طرح سے شاید اب نہ ہو اس لیے کہ اس نے امریکن شہریت اختیار کر لی ہے لیکن اس کی تربیت ساری پاکستان میں ہوئی تھی اور پھر وہ کہتا ہے کہ میں وزیرستان آیا تھا مزید تربیت لینے کے واسطے تو آپ جہاں بھی دیکھتے ہیں کہ دہشت گھردی کے واقعات ہوتے کسی نہ کسی طرح پاکستان کا اس سے تعلق بن جاتا ہے اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ملک کے اندر ایک ایسا ماحول آج ہے جس میں دہشت گھردی بڑھتی چلی گئی ہے یہاں تک کہ ہماری اپنی زندگیاں خطرے میں ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بازاروں میں بم کے دھماکیں ہوتے مساجد میں دہشت گھرد گھوز کر نماز پڑھنے والوں کو شہید کر دیتے ہیں اور کسی دوسرے ملک میں ایسا نہیں ہوتا اس سے پہلے اس کا مطلب ہم ذمہ دار ہیں پھر اس کے ظاہر ہے کہ یہاں پر کچھ ہے اگر ہم دو سال پہلے دیکھتے تو سب سے زیادہ عموات اراک میں ہو رہی تھی اور اب پاکستان میں دہشت گھردی کے سبب اب پاکستان نمبر ون ہو گیا ہے دنیا جو ہمارے بارے میں سوچ رہی ہے اس کا مطلب ہے وہ ٹھیک سوچ رہی ہے اگر بارہ ہزار لوگ پچھلے سال دہشت گھردی کے زد میں آگئے اور جان بھاک ہوئے تو کیا یہاں کوئی خرابی نہیں ہے دار صاحب یہ بتائیے گا کہ کیونکہ تصنیم عمد قریش صاحب کبھی یہ کہنا ہے کہ جو کچھ پاکستان میں جس کی فصل کٹ رہے ہیں وہ بھویا تو سی آئی آئے نے امریکنز نے ہے اور ہسٹری ہے کہ جب وہ اس ریجن میں آئے تو اس کے بعد اس کا نتیجہ جو دہشت گھردی کی شکل میں سامنے آ رہا ہے جی مگر وہ ہم نے مل کر کیا نا امریکنوں نے ہمیں پیسہ دیا ہم نے ان کی جنگ لڑی میں سیونٹی نائن کی بات کر رہا ہوں اور پھر جب جنگ ختم ہو گئی بجائے اس کے کہ ان مجاہدین کو ہم فارغ کر دیتے ہماری فوج نے ہماری ایجنسیوں نے ان کو استعمال کیا کشمیر میں اور پھر افغانستان میں تو پھر قصور کس کا بنا ہمارا بھی بنا نا اس بات کو آپ مت بھولیں لالچ پیسے کی ہماری حکومتیں کرتی ہیں اس وقت بھی کی اب تو نہیں کر رہی نا ابھی بھی کی ہے لالچ پیسے کی جس طریقے سے امریکن ڈکٹیشن آپ نے پیسوں سے زیادہ کی بات تھی اس میں یہ امید تھی کہ کسی طرح سے ہم کشمیر فتح کر لیں گے کسی طرح سے ہم نہیں نائن الیون کی بات نہیں اچھا یہ طرح میں زیادہ ہے نہیں میں اس دیکھیں اچھا بینظیر کے بینظیر کے وقت کے زمانے کی بات کر رہا ہوں بینظیر کی پہلی حکومت اس کی پہلی حکومت جس وقت یہ خیال تھا کہ ہم کشمیر اس طرح سے آزاد کر لیں گے لہٰذا ان تمام جہادی تنظیموں کو ہماری ایجنسیوں نے پالا اور یہ وہی تنظیمیں ہیں جو آج ان کا گلہ کارٹ رہیں اس کا مطلب ہے آپ ذمہ دار جو ہیں محترمہ بینظیر بھٹو اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہی کو سمجھتے ہیں اور نواز شریف جبکہ ڈاکٹر پرویز خود بھائی صاحب کو یہ کہنا تھا کہ صرف وہی ذمہ دار نہیں ہیں جو جمہوری حکومتیں ہیں وہ بھی کسی نے کسی حد تک ذمہ دار ہیں کہ سب کیسے ذمہ دار ہیں حکومتیں تاریخ سے تو آپ بھی واقف ہیں میں بھی ہوں سن ستاسی میں جب الیکشن ہوئے تھے مقبوضہ کشمیر میں تو وہ جالی الیکشن تھے اور اس کی وجہ سے لوگوں میں بڑا غصہ پیدا ہوا کشمیریوں میں اور اس کے بعد حالات وہاں بگڑتے گئے پھر کچھ کشمیری پاکستان آگئے ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے یہ سوچا کہ اب ہم ان کو استعمال کر سکتے ہیں انڈیا میں سویاں چبونوں کے واسطے کہ کسی طرح سے انڈیا کو اتنا نقصان پہنچایا جائے کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور اس طرح سے کشمیر آزاد ہو جائے کشمیر کے لیے لڑنا تو چاہیے جی جی کشمیر کے لیے لڑنا چاہیے لیکن کیا یہ طریقہ ہے لڑنے کا یہ ایک الگ سوال ہے تو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے ہم آپارہ میں اس وقت کہ یہاں ہر دکان میں چندے کے لیے ڈبے رکھے ہوتے تھے یہ لشکر طیبہ کے لیے یہ حضب المجاہدین کے لیے یہ جائش محمد کے لیے تو یہ ساری تنظیمیں وہ تھیں جن کو سرکار کی پشت پناہی حاصل تھی کس سرکار کے اس وقت یعنی کہ ایٹی ایٹ کے بعد ایٹی نائن یہ بینظیر کی حکومت تھی اس کے بعد نواز شریف پھر بینظیر پھر اور یہ سلسلہ چلتا چلا گیا آپ سمجھتے ہیں کہ سمدار موری حکومتیں ہیں اور پرویز مشرف بھی لہٰذا یہ سلسلہ تو چلتا چلا گیا دوہزار ایک میں ہمیں پلٹا کھانا پڑا ہمیں یہ کہنا پڑا کہ ہم طالبان کے ساتھ نہیں ہیں کہ ہم مجہدین کے ساتھ اور طالبان کے ساتھ اپنے تعلقائت منقطع کر رہے ہیں کہنے کو تو یہ بات تھی مگر یہ سلسلہ پھر بھی آگے چلتا چلا گیا پھر دوہزار چار میں وزیرستان میں پاکستان کی فوج کے اوپر حملے ہوتے چلے گئے پھر ہم نے وہاں پر جا کر معاہدے کیے شکائی کا معاہدہ کیا پھر میرم شاہ کا معاہدہ کیا اس کے دو سال بعد اور پھر چلتے چلتے ہم سواد تک پہنچے وہاں بھی معاہدہ کر دیا نظام عدل کو بھی ہم نے تسلیم کر دیا پھر بھی جو طالبان اور انتہا پسندوں کی تحریک تھی وہ زور پکرتی چلی گئی پھر حالات اس نہج پہ پہنچے کہ فوج کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا سوائے یہ کہ وہ ان کے ساتھ لڑے کوئی ساتھ اور ذمہ دار ہیں اس طرح سے آج ہم نے کہا ڈاکٹر ہود بھائی ساو کہ یہ فیصل شیزاد کا جو واقعہ ہے پاکستان کی حکومت کا کیا ریسپانس ہونا چاہیے تھے اس پہ میرا خیال ہے جو ریسپانس ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کی تفتیش کی جائے اور اگر یہ شخص واقعی قصوروار ہے تو پھر اس کو امریکہ کے قانون کے تحت سزا دی جائے اس واسطے کے یہ امریکہ کا شہری ہے اب ایک اور بات یہ بھی آتی ہے کہ یہ شخص پاکستان آیا تھا ورزستان گیا تھا ٹریننگ لینے کے واسطے اور پانچ مہینے پاکستان رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ہمارے لئے لمحے فکر ہونا چاہیے کہ آخر یہاں دہشتگردی کی ٹریننگ اتنی آسانی سے کیوں دستیاد ہے کیوں دنیا جہاں سے لوگ آتے ہیں یہاں تربیت پانے کے واسطے بم بنانا آئی ڈی بنانا جو دوسرے طور طریقے ہیں دہشتگردی کے وہ سیکھنا تو یہ چیز ہمارے فائدے میں ہیں کہ ہم اس کا قلعہ کمہ کریں کوہ ساتھ ایشو یہ ہے کہ بیسیکلی ہماری نیشن انٹیگریٹی کہاں ہے ہم ہماری غیرت کہاں ہے ہم لیٹ کیوں گئے ہیں دوسری قوموں کے سامنے اور ہم اتنے اپالوجیٹک کیوں ہو جاتے ہیں گرارٹ سب اتنے اپالوجیٹک کیوں ہو جاتے ہیں یہاں میرا خیال ہے آپ جس جو لفظ آپ نے استعمال کیا غیرت اس کو بہت زیادہ استعمال کیا گیا یہاں پہ ہمیں اپنے اصل مسائل کی طرف آنے کی ضرورت ہے یہاں بجلی نہیں ہے یہاں پانی کا فقدان ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہیں جن کی طرف توجہ دینی چاہیے آپ جس سمت لجار ہے کہ غیرت کا مسئلہ ہے غیرت کا مسئلہ نہیں ہے یہ ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے اگر ہم نے پاکستان کو اسی سمت چلایا ہے جس پہ یہ چل رہا ہے تو یہ نہیں بچ سکے گا ہمیں یہاں بجائے اس کے کہ دنیا کے سارے مسئلہ حل کرنے کی کوشش وہ اس کو چھوڑ کر ہمیں اپنے مسائل کی طرف توجہ دینی کی ضرورت ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ گزشتہ سالوں میں یہ دہشتگردی اس لیے پھیلی ہے کہ ہم نے ان جہادی گروپوں کو پالا تھا ہمارے خارجہ پالسی پر عمل کرانے کے واسطے اب ہمیں اس بات کو تسلیم کرنا ہوگا کہ پاکستان کے اندرونی مسائل داخلی مسائل اتنی زیادہ شدت پکڑ گئے کہ ان کی طرف توجہ دی جائے ان مسائل کو حل کیا جائے تو یہ جو غیرت کے مسائل ہیں یہ بات کے ہیں اور امریکہ کے ساتھ اگر ہمیں تعلقات رکھنے ہیں تو وہ برابری پر ہونے چاہیں لیکن وہ برابری تب پیدا ہو سکے گی جب ہمیں اندر کی کوئی طاقت ہوگی بلکو تھا